غیرت اپنی غیرت کو مار کے عزت کی باتیں کریں کیا ان کے موں سے یہ باتیں اچھی لگتی ہیں آپ سب جانتے ہیں مناحل خان کو اللہ گواہ ہے میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی میرے سامنے آئی تھی میں نے لائٹ لیا تھا لیکن اس وقت وہ ٹوپ ٹرینڈ پہ بنی ہوئی ہے مناحل یہ کس وجہ سے مجھے یہ بتائیں کہ جو اپنی عزت کی خود حفاظت نہیں کر دی تو پھر اس طرح عزتیں نلام ہوں گی جب آپ کی نمائش خود کرتی ہیں جب اپنا ڈانس لوگوں کے سامنے گت کرتی ہیں تب ان کو عزت کا خیال نہیں آتا تب ان کی عورت کا جو اپنے عزا کو چھپانا نظر نہیں آتا مجھے یہ بتائیں سیدہ قینات کا اگر بال نظر آ جائے تو سورج بھی نہیں نکلتا یہ کس کی کنیزیں ہیں یہ کون سی مسلمان ہیں جو اس طرح بے حیائی پھلاتی ہیں جا کہ یہ نہیں کہ کوئی ان کی ویڈیو وارل کرتا ہے وہ بھائی یہ خود کرواتی ہیں فیم لینے کے لیے اور زیادہ فیم لینے کے لیے یہ خود اپنی ویڈیو کو اس طرح نلام کرتی ہیں اپنے آپ کی نمائش اور زیادہ کرتی ہیں ان کا فیم جیسے کم ہوتا ہے پھر ان کے پاس آخری صورتحال یہی رہ جاتی ہے کہ اپنے آپ کی نمائش کروا کے عوام کے سامنے لے کے آئیں اپنا جسم پورے کا پورا دکھا دیں کیا یہ عورتیں عزت کے قابل ہیں پھر بات آ جاتی ہے عورت کی عزت کرنا چاہیے اوہ بھائی عزت ان کی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو سعیدہ قینات کے رستے پر چلاتی ہیں نہ کہ ان کی عزت کرو جو اپنے آپ کو بے حیائی کی طرف لے کے جاتی ہیں اور ایسے مردوں کو بھی بے حیائی کی طرف لے کے جاتی ہیں جو سیدھا جہنم میں جائیں گی باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ان جیسی عورتوں کی عزت تو ہے ہی نہیں جو اپنی عزت خود بیج دیتی ہیں جو اپنی عزت خود عوام کے سامنے راکھ دیتی ہیں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف فیم کی بھوکی ہیں جب ان کے پاس ٹرینڈ ختم ہو جاتا ہے پھر آخری حال ان کے پاس یہ ہے کہ اپنے آپ کو ننگا کر کے عوام کے سامنے پیش کرتی ہیں خود ہی اور خود ہی الزام لگاتی ہیں ابھی یہ چند دن کے بعد دیکھ لینا جب اس رینڈنگ پہ آگئی تو پھر اس کا یہ سارا ڈراما ختم ایسے ہی ہر ٹک ٹوکر ایسے ہی ہر بندہ جب فیم ختم ہو جاتا ہے کوئی نیا ڈراما لے جاتا ہے عوام اتنی پھدو نہیں ہے یا پاغل نہیں ہے جو ان کی باتوں کے پیچھے لگتے ہیں آپ بھی ہوش کے ناکھن لیں جو ان جیسے لوگوں کو سپورٹ کر کے اور جس عزت کے یہ قابل نہیں ہوتے آپ انہیں وہ عزت دیتے ہیں تو خدارہ آپ کو ہوش کے ناکھن لینے چاہیے آپ سب بھی اپنے اندر جانکے کہ ہم کن کو پرموٹ کر رہے ہیں ہم کن کو سپورٹ کر رہے ہیں یار سپورٹ کرنا ہے آپ اچھے کام کو کریں دین کو کریں اسلام کو کریں اچھی باتوں کو کریں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انٹرٹینمنٹ نہ کریں آپ کریں لیکن اس طرح کی بے حیائی کو اگر آپ انٹرٹین کرتے ہیں تو غلط بات ہے ایک میڈل کلاس گھر کی لڑکی اگر ان جیسی بے حیائیوں کی ویڈیو دیکھیں ان کے دل میں آپ نہیں جانتے کہ جذبات ہر بندے کے ہوتے ہیں ان کے دل میں کیا خواہشیں ہیں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے تو ان کو جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ کس طرح اپنے آپ کو کوستی ہیں کس طرح اپنے والدین کے لیے وہ سوچتی ہیں ان جیسی بے حیائیوں کو دیکھ دے کہ آج ہمارا معاشرہ دیکھیں کہ کس طرف جا چکا ہے آپ خود ہی حساب لگا لیں یہ اللہ کا عذاب ہے اور کچھ نہیں ہے آپ کے اوپر پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں یہ اللہ کا سچ میں عذاب ہے اور انہی کی وجہ سے یہ عذاب نازل ہو رہا ہے ان بے حیائیوں کی وجہ سے اور اس طرح کی خواتین جو آپ نے جسم کی نمائش کر کے اپنا دکھا کے عوام کو جہنم کی طرف دکے رہی ہیں یہ اسلام نہیں رہ گیا یہ صرف اور صرف یہاں پہ کنجر خانہ رہ گیا ہے